السلام علیکم ایفریون کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے کروں میں خوش ہوں گے تو جی آج کا جو بیلوگ ہے وہ خوزہمہ وہ ہم نے نہلایا تھا اس کے بارے میں تو سردی میں اتنی زیادہ سردی میں بچوں کو کیسے نہلایا جائے کیسے میں نیچہ جائے آپ کے ساتھ میں ساری ڈیٹیل شیئر کروں گی اس سے پہلے میری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں یہاں پہ خوزی ہم اپنی مین ویڈیو کی طرف تو آپ کو سب کو بتا ہے ونٹر میں ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے تھا تو یہاں پر جو آپ کے ساتھ شیئر کاریون کے ویزلین کا موسٹرائزر تو وہ بھی آپ یوز کیا کریں ونٹر میں بہت اچھا ہوتا ہے تو میں جیسے موہد دونے کی تھی تو میں دیکھا کہ کوزمہ کو اس کی نانی نے جلی میں ڈال دیا ہوا تھا تو یہ یہاں پر سویا ہوا ہے جیسی یہ اپنی نین پوری کا دوبارہ اٹھے گا تو اس کو ہم نے آج کیا کرنا ہے نہلانا ہے کیسی نہلائیں گے وہ سائی ڈیٹیئر ہاتھ ساری شیئر کروں گے تو ابھی تو یہ فیلحال سو رہا ہے اس کو میں ڈسٹرب نہیں کیا تھا جب یہ سو رہا ہوتا ہے تو میں جلدی سے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ مدرز کا یہ ہوتا ہے جب بچے سوتے ہیں تب ہی ہم اپنے کام کمپلیٹ کرتے ہیں آدھر وائز تو بچے کو اٹھا گئی رکھنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اس کے آج کا ڈریس نکال رہی تھی خزیما کو جو پہنانا تھا تو ونٹر ہے تو ونٹر کے لئے آسے ہی میں اس کے انرز وغیرہ تین لیرز اس کو پہنا رہی ہوں میں آج کل تو انر پہنا کے ہائنیک پہنا کے اور پھر اس کے اوپر اس کا جو ڈبل سوٹ ہوتا ہے وہ اسے پہناتی ہیں تو یہاں سے میں نے بازکر سے نکالا تھا تو ابھی تک خزیما سو رہا تھا تو میں جلدی سے اپنا ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد بھی میں نے پانی گرم کریا پانی گرم کر کے میں نے پروپر ساری تیاری کی تو ہم نے کیسے کیا ہم نے واشروم کے بجائے روم میں ہی ہیٹڈ پر آن کیا کمرے کو فل گرم کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹپ میں پانی گرہ ڈال کے تو خزیما کو روم میں ہی نہلایا تھا کہ بن جائے کہ ہم اس کو واشروم میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ واشروم اتنا تھنڈا ہوتا ہے اور بچے کی کپڑیں اتار لیں اس کو سردی ہو جاتی ہے اور نہلانا بھی بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تقریباً دو ہفتے ہو گئے تھے دو تین ہفتے کو زیادہ کو ہم نے نہلایا نہیں تھا یہ بہت زیادہ رو بھی رہا تھا تو بچوں کو اچھا سا ہم بام بات دے دیں تو وہ اچھے سو بھی جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں جس ہم نے ہلکا ہو جاتا ہے تو نہلانا تو ضروری ہوتا ہے اور کس طرح نہلانے دیکھیں ہم نے کمرے میں ہیٹر اون کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹپ مے پانی ڈالا دو ٹپ لیا تھے ایک میں گرم پانی ڈالا اور ایک میں میں نے کھزیما اس کے اوپر سیٹ پر بٹھایا تھا اور ساتھ میں کھزیما کی نانو کی اور ہم دونوں نے ملکے اس کو بہت اچھے سے نہلا دیا تھا بلکل بھی یہ نہیں رویا تھا بلکل بھی سردی نہیں تھی روم کو ام نے بانھ کیا ہو گا تھا اور فل ہیٹر مون کا اور جس کی وجہ سے دونیو کا جو ٹمپٹیچر تھا وہ بہت نورمل تھا تو یہاں پہ میرا جو بیٹا ہے اس نے نہلا دیا ہم نے اس کو یہاں پہ یہ ریلیکس ہو گیا اس کو دودھ پلایا تھا اس کے بعد اس کی ڈرسن کی تھی ماشاءاللہ میرا بٹا تیار ہو گیا اور اس کے بعد یہ کچھ دیر کے لئے کھیلے گا اور دوبارہ سو جائے گا ہاں جی تو سادی ہیں سادیوں میں والنٹس کے آپ کے فائدے آپ کو پتے ہیں میں روز کے ایک ہیں دو والنٹس بھی کھتی ہوں اس سے سین بھی ٹھیک ہوتی اور بال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں واقعی جب یہ خوزہ مس ہو جاتا ہے تو میں نے سارے اس کے کپرے بھی جارا سٹ کر کے رکھ دیئے تھے تو یہ آج کا بھی لوگ تھا امید ہے کہ آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا